اللہم سل على محمد و آل محمد وَصْبُغِ عَلَىٰ اِنْ اَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَلَاهَا جَمَّعَنِ الْإِحْسَاءِ عَدَدُهَا وَنَعَنِ الْجَزَاءِ عَمَدُهَا وَتَفَاوتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ عَبَدُهَا وَنَدَبَهُمْ لِسْتِزَادَتِهَا بِشُكْرِ لِتِسْوَالِهَا وَاسْتَحْمَدَ إِلَىٰ الْخَلَائِقِ بِعِجْزَالِهَا وَثَنَّا بِالنَّدْبِ إِلَىٰ اَمْثَالِهَا ثُمَّ اسْوَلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ اَمِینِهِ عَلَىٰ الْوَحْيِ وَصْوَفِيِّهِ وَخْيَرَتِهِ مِنَ الْخَلْقِ وَالْرَبُّيِّهِ سَيِّدِنَا وَمَولَانَا عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْأَخْيَارِ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمُ الْأَشْرَارِ اما بعد فقال اللہ سبحانه وتعالى في كتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحيم اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات پر لی اللہم صلی على محمد وآل محمد عزیزانِ محترم اللہ کا کلام وہ کلام جس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ساری دنیا کو چیلنج کی ہوئے کہ کوئی اس کا جواب لاسکے لیکن آج تک کوئی بھی اس کلام اللہ المجید کا جواب نہیں لاسکا ساری کتابیں جن کو پڑھا جاتا ہے مجھے یاد بچپن میں کمسنی کا عالم تھا نو یا دس سال کی عمر تھی رستم اور سہراب کی جنگ میں نے ازول تاخر پوری پڑھی بڑا اس میں رامہ ہے بڑا فکشن ہے بڑی دل تسبیح ہے بڑا انٹرسٹ ہے یعنی کہ وہ امہ اببہ سے ڈاڑ پڑتی تھی کہ چھوڑو کہانی جا کے نماز پڑھو نماز کا ٹائم ہو گیا بچپنہ تم لوگی نہ اہلیاں کو تاہیاں تھی لیکن یہ کہ جتنی بھی دل چشمی تھی جتنا بھی انٹرسٹ تھا ایک دفعہ وہ رستم اور سہراب کی جنگ پڑھی دوبارہ نہیں پڑھی پڑھ لی ایک دفعہ یاد ہے دوبارہ کبھی کتاب اٹھائی نہیں اس کو رکھ جہاں پڑھی تھی دوبارہ پڑھنے کی خواہش ہے نہیں اور نہ جانے کتنی ایسی کتابیں ہیں آپ جنہوں کو پڑھتے ہیں شاید آپ کہیں کہ میں دو دفعہ پڑھی شاید کہلے تین دفعہ پڑھی لیکن تین دفعہ پڑھنے کے بعد چوتھی دفعہ پڑھنے کو آپ تیار نہیں ہوتے پڑھ لیں تین دفعہ پڑھ لیں یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے اس کا نام ہی قرآن ہے یعنی جیسے بار بار پڑھا جائے اور پرانی وہ کبھی بھی نہیں ہوتی صدیہ گزر گئی لوگ پڑھ رہے ہیں جو اسی سال کے بڑے نوے سال کے بڑے ان سے پوچھئے عرصہ ہو گیا قرآن پڑھتے میں کبھی تھکے کبھی ہوا کبھی ساری زندگی قرآن پڑھے میں سائٹ پہ رکھ دو جتنی زندگی بڑھتی جاتی ہے چلاوت قرآن میں مذہ بھی بڑھتا جاتا ہے یہ ان کے لئے ہیں جو کہ عربی اور فضاحت اور بلاغت کی اسرار و رموز سے عاشرہ نہیں ہیں جن کو صرف پڑھنا آتا ہے only recitation good recitation ہے پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں وہ جو عالم ہے وہ جو اسرار و رموز سے واقف ہے وہ جو نکتہ سنجھ ہے وہ جو ذرافتوں سے عاشرہ ہے وہ جو لطافتوں سے واقف ہے وہ جو گہرائی میں اترا ہوا ہے اس کے پاس آپ جائیں گے وہ کہیں گا کہ بھئی روز ہی کچھ نیا سمجھ میں آتا ہے میں آپ کے سامنے جور جرداق کا یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں گا جور جرداق لبنان کا مسیح عالم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نحج البلاغت کو دو سو مرتبہ پڑھا ہے نحج البلاغت کو دو سو مرتبہ پڑھا ہے اور ہر مرتبہ نحج البلاغہ میں سے مجھے نئے نئے اسرار الرموز ملے ہیں تو جو اللہ کے بندے علی کا کلام ہے جب اس میں سے ہر مرتبہ پڑھنے پر نیا مل رہا ہے جو اللہ کا کلام ہو اس کی کیا عزمت ہوگی ہے یہ اللہ اکبر یہ کلام اللہ المجید ہے یہ قرآن ہے اس لیے ہم لوگ اپنی ہر مجلس کا بھی اس نفتے پر بھی کبھی غور کیجئے کہ ہر مجلس کا آغاز بھی قرآن سے ہے ہر مجلس کا انجام اور انتہا بھی قرآن پر ہے یہ کوئی بھی ذاکر ہو کوئی بھی خطیب ہو آ کے ممبر میں بیٹھے گا پہلے کہا بڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شیعانِ حدرِ کرر کے پاس قرآن کی آجت ہے دوسروں کے پاس نہیں ہے خدا خدا ان احمقوں کو عقل دے جن کے عقیدے واقعاً خراب ہیں جن کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ کہیں اگر تلاوت نہ ہو شروع میں حدیثِ قصہ پڑھی جائے تو کہتے ہیں یہ دیکھو قرآن سے دور لوگ قرآن سے غافل لوگ قرآن سے نابلد و ناشدہ لوگ حدیثِ قصہ پڑھتا ہے کم سے کم بسم اللہ تو پڑھتا ہے جب بسم اللہ پڑھی تو قرآن کی تلاوت تو ہو گئی اب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ کون بسم اللہ کو قرآن کا جزء مانتا ہے اور کون نہیں مانتا بسم اللہ ہے کہ قرآن کے آیت یہ نہیں ہے مومن کی پاس چلاوتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ بسم اللہ باوازِ بلند پڑھتا ہے جب بسم اللہ باوازِ بلند پڑھی چلاوتے قرآن ہو گئی سرنابہِ کلام میں میں نے آیت پڑھی اس پر تو ابھی آیا نہیں انشاءاللہ گفتگ ہوگی لیکن یہ کہ کوئی بھی خطیب آئے گا پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھے گا جب مسائب ختم ہوں گے توجہ رہے مسائب کے اختتام پر یا تو خطیب کہے گا قوم الظالمین قرآن میں نہیں ہے پڑھتی کدر لی آیت ہے توجہ رہے میں نکتہ آپ کی خدمت میں عرش کرنا چاہ رہا ہوں کوئی بھی خطیب ممبر میں بیٹھے ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انتہا جاکہ تاریخ پڑھ لیجئے شیعہ سننی تاریخ کا زامر ہو سرِ حسین ابن علی نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی ہے بسم اللہ بھی پڑھی ہے مجھے جملہ کہنے دیجئے اس ممبر پہ جو آتا ہے اس کی پہلی آیت بھی حسین کی ہے آخری آیت بھی ہو ظاہر کی ہے اللہ اکبر یا علی تو یہ ایسے ہی تو مجلس خسین نہیں ہے پہلا جملہ بھی سرِ حسین نے چلاوت کی اب یہ ایک الگ موضوع ہے کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں کروں گا کتاب بھی چپ چکی آیات سرخ کہ کربلا سے لے کر کوفہ کوفہ سے لے کر شام تک سرِ حسین نے کہا کہا پر قرآن کی چلاوت کی ہے اور ایک مرتبہ نہیں ایک سو بیس مرتبہ کم سے کم چلاوت قرآن کی ہے اس میں ریپیٹڈلی تقراراً جو آیت پڑی ہے بار بار راہب کہ وہ کلیشہ آیا وہاں پر پڑی پتہ نہیں انشارین کے رستے میں پڑی اسقلان کے رستے میں پڑی تقرید کی مقام پر پڑی موصل کے مقام پر پڑی دسیوں جگہوں پر جو آیت پڑی ہے جو خطبہ آخری دو آیت سے پڑتے ہیں سرِ حسین نے بار بار پڑی ہے سرِ حسین بھی تبرے کا آدھی ہے بار 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 متبر رہی تو ہے اب یہ کچھ کو سمجھ بھی آتا ہے کچھ کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے بہرحال عظمت قرآن ہے کہ اس ممبر پر آنے والا جو ممبر خسین ابن علی سے منصوب ہے وہ پڑتا ہی قرآن ہے ابتداء بھی قرآن سے انتہا بھی کچھ لوگوں کو ابتداء سے قرآن سے نفرت رہی ہے توجہ کیجئے گا کچھ لوگوں کو ابتدائی سے قرآن اچھا کیوں نہیں لگتا قرآن اچھا اس کی وجہ ہے کیونکہ قرآن جہالت کو ختم کرتا ہے اور یہ حدیث سقلین کا مجھزہ کہیے کہ نبی نے جو دونوں چیزیں چھوڑی ہیں ان کا امتیاز ہے اِن لِي تَعْرِكُن فِي گُمُس سقلین میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہلِ بیت قرآن بھی جہالت کے خاتمہ کرتا ہے اور اہلِ بیت کیا ہے امیرِ کائنات نے نحجو بلاغہ میں رشاد فرمایا نَحْنُوْ عَيْشُ الْعِلْمُ بڑا کمال کا جملہ ہے پڑھے لکھے لوگ اگر سمجھ جائیں گے لطف لیں گے فرمایا ہم علم کی زندگی ہے کیا کمال کا جملہ ہے وَبَوْتُ الْجَحْلِ حَيْدَرِ حَيْدَرِ یا عَلِي ہم علم کی زندگی ہے اور جہالت کی اب آپ مجلس میں جائے کریں کوئی پوچھا کریں کیوں جا رہا ہے تو یہ جملہ میرے طرف سے حدیعہ آپ لوگے لئے کہہ دیا کیجئے کہ زندگی بڑھانے جا رہے ہیں حقیقت تو یہی ہے امیر کے فرمان کے مطابق ہم علم کی زندگی ہے قرآن بھی علم کی زندگی ہے اب قرآن سے بھی علم بڑھے گا اہلِ بیت سے بھی علم بڑھے گا اور دونوں چیزوں کا یک جا بیا یہاں سے ہوگا اسی لئے شروع سے کچھ لوگوں کو قرآن سے بھی نفر اچھا ہے اہلِ بیت سے بھی اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم مصول علیہ محمد وعول محمد پوری توجہ شماعت فرمائیے گا جب آئے اعلان کیا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو کامران ہو استوار ہو جاؤگے راہ استقامت پہ جاؤگے کامیابیاں کامرانیاں تمہارا قدم چومیں گی فلاح پا جاؤگے عربی زمان کا لفظ ہے فلاح اردن فارسی کامیابی اور کامرانی لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا سیدہ جنت میں شلے گئے یہ تو ہے نبی کے فرمان کا نتیجہ قولو لا الہ الا اللہ تفلہو اب نبی نے محفلے اور مجلسیں شروع کی اور بیٹھ کر قرآن سنانا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ احد اور انہوں نے کہا بھئی آپ کے رب کا شجرہ کیا ہے اپنے رب کا شجرہ بتائی بائیوڈیٹا بتائی بائیوگرافی اللہ کی تو نبی نے سنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوون پتہ نہیں کیا تھا اس خران میں وہ جو بد پرست تھا بد توڑ کر آ گیا وہ جو مشرک تھا شرک چھوڑ کر آ گیا وہ جو صدیوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہا تھا اسے نبی کے کلام میں نجانے کیا چاشنی نظر آئی جب نبی نے فرمایا ان البنتہ رحمتن بیٹی رحمت ہے اس دخترکش معاشرے کو زندگی دینا شروع کی مصطفیٰ نے تلاوت قرآن سے قرآن پڑھتے گئے لوگوں کو جذب کرتے گئے اب وہ جو ڈھیٹ تھے یہ ڈھیٹ یہ ہر زمانے میں رہے گئی کہ آج بھی موجود ہے وہ جو ڈھیٹ تھے اوروں نے کہا کہ بھئی کیا کیا جائے اس کے پاس اتنا اتنے تلوار نکالی ہے نہ کوئی خنجر نکالا ہے نہ کوئی نیزہ نکالا ہے نہ کوئی لیٹریچر تقسیم کر رہا ہے کوئی پینفلیکس ہو کوئی بروشر ہو کوئی بکلیٹ ہو کچھ بھی نہیں ہے یہ بٹھاتا ہے نہ جانے کیا سناتا ہے چلے جا رہے مشرق اپنا شرق چھوڑ رہا ہے ہماری صدیوں پرانی جو ریت روایات سے ان کا خاتمہ اس نے کر دیا بس کچھ سناتا ہے کیا سناتا ہے اپنی زبانیں مادری زبانیں کوئی دوسری زبان تو نہیں ہے بڑی توجہ بڑی توجہ بندے کی توجہ سب سے بڑے فصیح و بلیغ کو پکڑا گیا جس کا نام چاہم مغیرہ اس وقت سب سے بڑا شاعر سب سے بڑا عدیب سب سے بڑا فصیح سب سے بڑا بلیغ کہا کہ جاؤ اس کا کلام ذرا غور سے سنو اور وہ باریکیاں جو اس کے کلام میں انہیں پکڑو اور اس کا ایک مفصل جواب لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ لوگ پھر ادھر نہیں آئے تمہارے پاس آئے کہ ٹھیک ہے ہم پیسہ دیں گے ہم جو تمہاری خواہش ہے دنیاوی خواہش وہ پوری کریں گے بس ہمارا یہ کام کر دو کہ ہمارا جو دین مٹنے کو جا رہا ہے جو بدپرستی ختم ہونے جا رہی ہے جو شرک ہمارا مشرکوں کا جو نظام جو باطل ہونے جا رہا ہے اسے بچا لو نہ تیرو تبر کا انتظام کرنا ہے نہ تلوارے نہ خنجر نہ نیزے نہ بھالے کوئی اسلاح کچھ نہیں بس صرف جا کے بات سننی ہے اور بات کا جواب بات سے دینا ہے تو نہیں توجہ مغیرہ نے کہا کوئی کام ہی نہیں ہے میں تو سب سے بڑا فضی و بلی ہوں میں تو سب سے بڑا عربی دان ہوں مادری زبان ہے اور ید تولہ اس میں رکھتا ہوں میں کام کر دوں گا تمہارا آیا اللہ اکبر توجہ سمات فرمائیے تلاوت سننے کے لئے بیٹھا اور مصطفیٰ کے لبوں سے نکلی ہوئی آیتوں میں ایسا کھویا سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا جب نکلا محفل سے اور مشرقوں کے پاس گیا کہنے لگا اِنَّ فِيهِ لَحْلَوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَوَةً اس تلاوت میں نجانے کیسی مٹھاس ہے اس میں نجانے کیسا رنگ چڑھا ہوا ہے کیسی چاشنی ہے انہوں نے کہا میاں تبیہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں تعریفیں کرنے نہیں بھیجاتا ہم نے تمہیں جواب لانے بھیجاتا یہ کیا جواب ہے یہ کیا تعریفیں کرو اسے کہا جواب میرے پاس کوئی نہیں ہے ٹیکنک ہے کیا کیا ٹیکنک ہے کیا مطلب کہا جواب جو نہیں ہے یہ ہمارے طاقت سے باہر کلام ہے لیکن ایسا کرو پروپاگینڈا کرو کہ یہ مصطفیٰ جاتو کرتا ہے شعب ادا کرتا ہے یہ لوگوں کو جکڑ لیتا ہے ہپٹرنائز کرتا ہے بتانے کیا کرتا ہے قسم کی باتیں بھیلا دو اور لوگوں کو دور کرو اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب نہیں یہ میں آپ کے سامنے تاریخ پڑھ رہا ہوں شیعہ سننی تاریخ ایک ایک حوالے کا زامن ہوں بڑی سے بڑی تاریخ اٹھا کر دیکھیں یہ سب نے لکھا ہے کہ جب مغیرہ واپس آیا اس نے قرآن کی تعریف بھی کی اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ جواب میرے پاس نہیں ہے ٹیکنک ہے اگر ان سے دور کرنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ پروپاگینڈا شروع کر دو وہ جادو کرتے ہیں ان کی محفل میں نہ جانا وہ جادو کرتے ہیں ان کے پاس نہ جانا وہ شعب ادا کرتے ہیں ان کے پاس نہ جانا وہ ایسا کرتے ہیں بھر چودہ سو سال پہلے جو تھا آج بھی وہی ہو رہا ہے جب آج کے یزیدوں کو حسین کی مجلس کا کوئی جواب نہ ملا تو کہنے لگے مجلس میں نہ جانا نکاح ٹوٹ جائے گا ایسا ہو جائے گا اللہ اکبر بھئی یہ تاریخ ہے یہ وہ تاریخ ہے جو دہرائی جا رہی ہے جو ان کے بڑوں نے کل ٹیکنک اپنائی تھی آج یہ وہی ٹیکنک اپنا رہے ہیں خوردار علم کے پاس جنہی گزر پاکتے ہیں ابھی میں بہت لاہور میں سا عشر اولہ میں تو وہاں ایک جگہ شبیح زلجنہ کی برانگی تھی وہاں مجلس پرنے پہنچے ہیں ماشاءاللہ جتنے عزادار تھے وہ سیدھا پولیس آگئی میں نے کہا بھئی چاہ چکر کیا مجلس بھی لیٹوں کی پتہ چلا کہ بھئین انہیں لایسنس نہیں لیا تھا شبیح زلجنہ کو امام مرگا سے گلی میں لانا تھا بس سارا محلہ شیعوں کا گلی بھی شیعوں کی رہنے والے بھی شیا شبیح زلجنہ بھی ان کی ملکیت میں ماتمین بھی شیع سب کچھ شیا لیکن دوسرے محلے سے چار محلے چھوڑ کے ڈیڑھ سو پولیس والے آگئے کہ لایسنس نہیں لیا لایسنس کی کیا ضرورت ہے قائن کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی نے شبیح زلجنہ کو دیکھ لیا اس کا نکاح باطل ہو جاتا ہے تو ان کو اپنے نکاح کی بڑی فکر ہے یہ میں آپ کو اس سال کا سنا رہا ہوں گی آپ دیکھئے پروپیگنڈا کیسا ہے لوگوں کو شاعرِ حسینیہ سے دور کرنے کے کیا کیا طریقے اپنائے میں شبیح زلجنہ شبیح زلجنہ کو دیکھا تو انہیں کہا جو مشرقوں نے کہا تھا فجد نبی کے پاس بھی گئے تمہارے جو نہیں مثال کی طور پر جادو تم پر ہو جائے گا تم پر آسیب ہو جائے گا نظرِ بد تم پر ہو جائے گا پروپیگنڈا کیا آج بھی وہی پروپیگنڈا ہے کچھ پروپیگنڈے دشمن ہیں لاف کرتے ہیں اور کچھ اپنے ہیں جن کو جب اپنوں کا اپنا پن سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اس پروپیگنڈے میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے کٹو یہاں نہیں جانا فلاں مول اللہ کو نہیں سننا فلاں کی بات نہیں سننا کیوں وہ کیا سنا رہا ہے وہ قرآن سنا رہا ہے وہ قرآن اپنے ایکسپلینیشن نوٹ لگا کے سنائے گا وہ قرآن اپنے انداز میں سنائے گا لہذا اجتنام کرو مچو جو ہر بندہ ایسی تقدم ہے بہرحال قرآن اگر پڑھا جائے اور تفسیرِ بررائے ہو تو لانت ایسی تفسیر پر یہ تفسیر انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے لہذا علماء نے کہا بہترین تفسیر تفسیرِ روای ہے وہ تفسیر جو کیا روایت کے ذریعے سے ہو میں کیوں اپنی اقل لڑاؤ یہاں پہ آتی ہاں اقل وہ لڑائے جس کی اقل کو نور کلامِ اہلِ بیت سے ملا ہو دیکھئے اس کی آسان سی مثالی کے ذرا آپ یہاں پہ مکمل اندھیرہ کر دیں سیکھیں اور اس کے بعد کوئی چیز دھونڈنے میں لگ جائے اور کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے ٹھیک مثلا آپ کو ایک پلاس دھونڈنا ہے اندھیرہ ہے میں نے یہ مطل اٹھا جائے کہا کہ یہ رہا پلاس تو یہ پلاس سننی لیکن چونکہ اندھیرہ ہے میں نے کوئی بھی چیز پکڑ کی کہہ دیا کہ یہ پلاس ہے مثلا یا فرض کیجئے دودھ کی مطل چاہیے تھے میں پانی کی مطل اٹھائے کہہ جائے کہ دودھ کی مطل ہے اندھیرہ ہے نظر نہیں آرہا نا کچھ بھی لیکن اگر نور آ جائے تو نور کے بعد چیزیں واضح ہو جائیں گے اب اس کو آپ دودھ کی مطل نہیں کہیں گے نظر آ رہا ہے اب یہ پانی ہی کی مطل ہے کوئی نہیں ہے جو پاغل بن کے کہہ گئے دودھ کی مطل ہے اور اگر دودھ کی مطل ہوگی اس کے پانی کی مطل کلام اہل بیت ایسے نور کا کام کرتا ہے قرآن کے لیے ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اب کسی کو جو ہے اپنی طرف سے نئی تفسیر کرنے کی ضرورت ہاں جب آپ نے نور نور اہل بیت لے لیا اب اس کی روشنی میں جب آپ قرآن پڑھیں گے اگر کوئی نکتہ ملتا ہے کہ ہاں مولا نے یہ کہا ہے اور اسی سے یہ سمجھ میں آرہا ہے پھر ٹھیک ہے اِنَّا نَحْنُو نُحْيِ الْمَوْتَعِ اس عشرے کے لیے سرنامہ کلام میں جس آئے مجیدہ کا انتخاب کیا بندہ حقید نے سورہ مبارکہ یاسین کی باروی آئے مجیدہ ہے سورہ مبارکہ یاسین قرآن کا دل ہے اسے قلب قرآن کہا جاتا ہے اور دل میں علی والوں کے لیے یہی آیت ہے جو انہیں دھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے باروی آیت ہے آیت کے نشان بھی باروی ہے اِنَّا نَحْنُو نُحْيِ الْمَوْتَعِ بے شک ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں وَنَقْتُبُوا مَا قَدَّمُوا اور ہم کنٹینیویسلی یہ پریزنٹنس ہے اس میں کنٹینیویشن کا انصر شامل ہے استمرار شامل ہے وَنَقْتُبُوا مسلسل لکھ رہے ہیں مَا قَدَّمُوا جو بھی یہ پیش کرتے ہیں جو عمل میں اور آپ کرتے ہیں مسلسل اسے اللہ کہہ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں وَآثَارَهُمْ اور ان کے اعمال کے جو ریزنڈز ہیں جو نتائج ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں یہ ایک تفسیر ہے روایت کی نوشنی میں اور دوسری تفسیر ان کے قدموں کے نشان بھی لکھ رہے ہیں آثارہُمْ کی تفسیر بتا رہا ہوں روایت کے مطابق ایک عمل کا ریزنڈ بصر آپ نے مسجد بنائی امام بارگاہ بنائے آپ چل بسے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ جنہوں نے بھی خدمت کی ازاداری کی مومنین کی کسی بھی حوالے سے اور دنیا میں نہیں رہے خدا ان سب کے درجات کو بلند کرے لیکن وہ امام بارگاہ باقی ہے وہ مسجد باقی ہے وہ کمیونٹی سینٹر باقی ہے جسے لوگ آج بھی استفادہ کر رہے ہیں یہ آتا ہے آثارہُمْ میں ایک تو عمل کر کے آپ گزر گئے ایک وہ تھا آپ کا ماں قدمو جو آپ نے پیش کیا تھا اور ایک اس کی آثار ہے درخ لگایا بھی کوئی اس سے سایا لے رہا ہے پانی کی سبیل لگا دی آج بھی کوئی اس سے پانی پیر آپ تو دنیا سے چلے گئے یہ آثارہُمْ میں اور ایک ایک قدموں کے جو نشان زمین پر پڑھتے ہیں چلتے ہوئے انہیں بھی اثر کہا جاتا ہے تو اللہ قدموں کے نشان بھی محفوظ کر رہا ہے آخر میں کہتا ہے ہم نے ہر چیز کو سمیٹ کر رکھ دیا امام مبین میں دس دن ہیں آپ دیکھتے جائیں مولا ہمیں کہا لے کے جاتے ہیں آیت کے تین حصے کر دیئے میں نے بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں یہ پارٹ نمبر ون ہوئے ان کے پیش کردہ سارے عمال بھی لکھ رہے ہیں ان کے عمال کی ریزرٹس نتائج آثار بھی لکھ رہے ہیں ان کے قدموں کے نشان بھی یہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ ہم نے ہر چیز کو سمیٹ کر رکھ دیا امام میں بس یہ تین حصے آپ نے ذہن میں رکھ لے اور اگر یہ تین حصے سمجھ میں آگئے تو انشاءاللہ مولا دعا ہے کہ اشرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اِنَّا نَحْنَ نُحْيِ الْمَوْتَ وَنَكْتُبَ مَا قَدَّمُوا وَآَصَى رَهُمْ وَكُلَّ شَئِئِنْ اَخْصَئِ اللَّهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ پہلی پہلی مجلس ہے شانِ نُزُول اگر آپ اجاز دیں تو آپ کی خدمت میں ارز کروں دیکھئے ایک پورے قرآن کا شانِ نُزول ہے پوری کتاب نُرانی کتاب جو اللہ کی اس کا شاعر نُزول کیا ہے ہُدَن لِلْمُتَقِين متقین کے لئے ہدایت ہے غیر متقی پڑے گا ظالم پڑے گا تو کیا ہوگا سورہ بنی اسرائیل مَلَا يَزِدُوا الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَا ظالموں کو ہدایت ودایت وخاق ملنی سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں ملے گا بلکہ بعض روایات میں یہ آیت نہیں یہ روایت ہے سننی شیعہ کتابوں میں رُبَّ تَعْلِلْ قُرْآنُ وَالْقُرْآنُ يَلْعَلُهُ کسنے ہی ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے جن پر خود قرآن لانت کرتا ہے یہ تو بہت بڑا گھاٹا ہو جائے نا کہ قرآن ہی لانت کر رہا ہے اور ادھر تلاوت ہو رہی ہے وہاں سے کیا ہو رہی ہے ایکشن اور ری ایکشن تلاوت ایکشن ہے بولیے جب نام کم مجیز ری ایکشن ہے اور قرآن کی طرف سے ہے بڑی توجہ چاہ رہا ہوں تو ہر ایک کو ہدایت ہدایت ملے گی متقی کو متقی کون ہے توجہ 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 تھوڑی سی گچھے اگر سلط جائیں گی تو انشاءاللہ باقی نو مجلسوں میں بہت سارے مفاہیموں معانی جو ہے آپ کے لئے مزید آشکار ہو جائیں گے بیو ایک بڑا علمیہ ہے کہ مولوی صاحبان نے دین کو اپنے انداز میں بتانے شروع کیا اور جس کو جو سمجھ ہی میں اس نے ہوں بتایا دس سے عدف جوڑ کے آپ لوگوں سے معذرت چاروں پر ہیں میں شاید اسی وجہ سے لوگوں کو برا لگتا یہ باتیں گھتا ہوں تو برا لگتا ہوں ایک میں نے وارس اپ پر ایک میسیج دیکھا اس میں لکھا ہے کہ بھئی یہ جتنے بھی زنجیرزن ہے جو قمزن ہے اور یہ مولا کے جو ماتمی ہے یہ زنجیرزنی کرنے کے بعد قمزنی کرنے کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھنے والا غیر متقی اور قرآن میں آیا کہ اللہ فقط متقی کے عمل کو قبول کرتا ہے لہذا یہ زنجیرزنی اور قمزنی کرنے والا غیر متقی تو اس کا اگر عمل کوئی ثواب تھا بھی تو وہ تو قبول ہی نہیں ہوا لیسی زنجیرزنی کے ایسے قمزنی کا فائدہ کیا یہ پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر تو وہ ہماری مستورات اور وہ بہنیں اور وہ مائیں جو مجالس میں آتی ہیں ان کا بیچاریوں کا پردہ ٹھیک نہیں ہوتا چار بالاگے سے نکلے ہوئے ایک لٹ پیچھے سے نکلے ہوئی تو یہ بھی غیر متقی ہیں لہذا ان کا بھی مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انما تقبل اللہ من المتقی تبلیغ ہو رہی ہے دین بیان ہو رہا ہے اب جو جن کے چار بال نکلنے پر آپ نے کوئی فارق کر دیا چلو بھئی تمہارا کوئی عمل قبول ہی اس کو اب یہ تبلیغ کریں گے انصاف سے بتائیں اس نے آنا ہے مجلس میں کہ ابھی تو بال مجھ سے سمٹ نہیں رہے جب سمٹیں گے پھر ہوں گی جب اس کاف میرا پردہ ٹھیک ہوگا تب ہی مجلس میں آگئی مولوی صاحب نے تو کہہ دیئے کہ انما تقبل اللہ من المتقین اللہ متقی سے عمل کو قبول کرتا ہے باقی اب مسئلہ یہ ہے کہ بات قرآن کی آیت سے ہو رہی ہے لیکن بات کو کمپلیٹلی ڈسکرپشن لیول پر لائے نہیں کیا ایک کونہ بیان کر کے آگے نکل گئے لوگوں نے کہا قرآن سنا رہا ہے صحیح تو کہہ رہا ہے جب آپ جائیں گے حدیث میں قرآن اور حدیث بڑی خباست ہے جو ہمارے معاشرے میں وارد ہوئی مولوی صاحب قرآن سے بتایا ہم نے تھوڑی لگایا تھا نعرہ کتاب کافی ہے جنہوں نے نعرہ لگایا ان کے پاس جا کے کہو کتاب سے بتاؤ کتاب سے بتاؤ ہم تو حدیث سکلین کے ماننے والے ہیں یا قرآن یا حلبیت یہ آپ دیکھیں یہ واقعا ذہن انسانی کی خباست ہے کہ نبی سے حدیث سکلین سننے کے بعد وہ کہا کہ خالی کتاب خالی کتاب کا کیا مطلب ہے نبی کہا رہا ہے دو چیزیں تم کہا رہا ہے خالی ایک نبی نے کہا نجات کی زمانہ دو میں ہے تم کہا رہا ہے مجھے ایک چاہیے اپنی مرضی دھوڑی چلے گی جو نبی دے اسے لے لو یہ نہ کہو کہ مجھے اتنا چاہیے اتنا دینے خالی کتاب اہل وقت اپنے پاس لکھیں لہذا یہ بلکل ہی عباس بات ہے اس کی کوئی توجیم ممکن نہیں کہا میں خالی قرآن سے بتاؤ میں اگر خالی قرآن سے بتانا تھا نبی خالی قرآن دیکھے جاتے نبی نے دو چیزیں کی تو اب حدیث میں جب آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا معصومین نے بیان کیا علماء نے اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ تقوی کے تین مرحلے ہیں تقوی کے تقوی کا معنی کیا ہے کہ تقوی کا معنی ہے بچانا کسی بڑے عالم سے پوچھا بھئی تقوی کسے کہتے ہیں کہا کبھی بارش ہوتے دیکھئے کہا کہ ہاں حضور دیکھئے کہا جب بارش ہو اور وہاں ایسا آریہ ہو جہاں پہ کہا کیا صورتحال ہوتی کہا چار طرف کیچڑ ہو جاتا ہے کہا پھر کیسے گزر جو کہا پانچے وائن چھو اٹھا کہ اپنے عبا و دامن کو سمیٹھ کے کہا اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ گندگی میں سے انسان ایسے گزرے کہ کوئی چھینٹا اس پر نہ پڑے یہ تقوی ہے اب اس کے سٹیپس ہیں تقوی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خلود سے بچائے ہم فیہ خالدون سے بچائے کس سے بچائے ہم فیہ یعنی کچھ ایسا آپ کیجئے کہ آپ کو جہنم میں ہمیشہ نہ رہنا پڑے گئے بھی تو کچھ سیزن لگا کے آگئے ہمیں ہم فیہ خالدوں کی کٹگری میں نہ جائے یہ پہلا تقوی کا مرحل ہے دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ انسان بالکل ہی جہنم میں نہ جائے اور اپنے عامال کو اچھا کر لے نماز روزہ واجبات کی انجام دہی محرمات سے اشتنا اس میں اہم ترین کہ پیٹ میں حرام نہ جائے سید و شہدہ نے جو کرولا میں فرمایا کہ مجھ حسین ابن علی کا موعزہ بھی تم پر اثر نہیں کرتا کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام پڑا ہوا ہے سب سے بڑی عبادت انسان آپ نے پیٹ میں حلال کو داخل کرے پیٹ میں حلال جائے گا ساری عبادتیں ریاضتیں ساری اچھائیاں آپ کی طرف آئیں گی پیٹ میں حرام گیا تو نماز بھی پھر کسی کام کی نہیں جائے توجہ 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 یہ تقویٰ کی دوسری کا ٹگری ہوگی تیسری اور آخری کا ٹگری یہ اولیاء اللہ کے لیے ہم لوگ کے لیے نہیں ہے نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے یہ کچھ خاص لوگ ہیں ان کے لیے کہ اپنے دل کو خاص کر دینا اللہ سے اللہ کے علاوہ اس میں کسی اور کو آنے ہی نہ دینا دل کو غیر اللہ سے بچانا سوائے اللہ کی اس میں کچھ بھی یہ بھی تقویٰ ہے تو تین مرحلے ہوگا ہے تقویٰ کے پہلا مرحلہ ہم فیہاں خالدوں سے بچانا دوسرا مرحلہ اپنے آپ کو ہر ایسے برے عمل سے بچانا جو تھوڑی بھی مدت کے لیے آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے تیسرا مرحلہ جہنم میں جنہی جانے گا پھر بھی اللہ کا قرب ایسا کہ آپ ایک لمحے کے لیے غیر خدا کو دل میں آنے کوئی بھی کام ہو قربتن اللہ ہو فی سبید اللہ یہ تین مرحلے ہیں تقویٰ کے ایک تقویٰ پہلا تقوی وہ بھی تقویٰ ہے دوسری جو قسم تقویٰ کی وہ بھی تقویٰ ہے جس میں آپ اچھے عمال انجام دیتے ہیں جس میں آپ جو ہے برائیوں سے بچتے ہیں اور تیسری قسم اس میں برائیوں کا تصور ہی نہیں ہے ایک چھوٹی سے اگر اس کو نام دے جائے برائی کا کہ غیر اللہ دل میں نہ آئے یہ تینوں تقویٰ کے مرحلے ہیں توجہ 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 مولانا صاحب جنہوں نے یہ پوسٹ بنائی تھی انہوں نے تین مرحلوں میں سے صرف بیچ والا مرحلہ اٹھایا جو ان کے کام کا تھا پہلے مرحلے والا کیا متقی نہیں ہے جو ہم فیہا خالدون سے بچ رہے کیا وہ متقی نہیں ہے جو اپنے آپ کو جہنم کے عبدی عذاب سے مچا رہے وہ بھی تو متقی ہے لیکن چونکہ وہاں ان کی دال نگلتی وہاں علماء نے لکھا ہے تقویٰ کا پہلا مرحلہ ہے ہم فیہا خالدون سے بچنا خلود سے بچنا حضور تقویٰ کا یہ مرحلہ کہلے ہاں کہہ جہاں حاصل ہوگا کہ اچھے خائد سے اس قلمہ کو دل میں بٹھا لیا اب تم خالدون میں نہیں ہو بھئی تقویٰ کا پہلا مرحلہ اسے تو تم نے مانا نہیں بڑی توجہو پوری توجہ کیجئے گا آیت میں تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ متقین سے عمل کو قبول کرتا ہے یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ متقین کی کٹیگری نمبر ٹو سے کرتا ہے اور ون سے نہیں کرتا اور وہ اللہ ہے کوئی بیوپاری تو ہے نہیں وہ اللہ ہے کوئی بینجسمنٹ تو ہے نہیں وہ اللہ ہے وہ آپ کی طرح ڈلنگ تھوڑی کرتا ہے وہ ایک دکھا بھی تھا میں خوراستان میں کراچی میں تو ایک شاگر میرے ساتھی تھے میں نے کہا سجدہ دینا دو رکت نماز پڑھیں اللہ کو راضی کر اب میں نے تھوڑا کچھ مزاج ہے ایسا ایسا جملے میں کہہ دے تو انشاءاللہ آپ کو عشرے میں اندازہ ہو جائے گا میں نے کہا بیٹا سجدہ دو دو رکت نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر وہاں ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے تھے کہلنے کہ مولانا صاحب کیا دو رکت نماز سے راضی ہو جاتا ہے میں نے کہا وہ ایک سجدہ سے بھی راضی ہو جاتا ہے دو رکت کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ ہے وہ ایک سجدہ بھی ڈھنگا کر وہ راضی ہو جاتا ہے یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لئے متقی یعنی جس کے دل میں علی ہو جس نے علی کو دل میں بسایا اور غیر علی پہ لعنت بھیجی دل کو غیر علی سے بچایا یہی تو تقوی ہے اب توجہ کیجئے گا دیکھئے کہ انسان کتنا بحقوب بنتا ہے وہ کہتا ہے غیبت سے فلان کی برائی نہیں کی فلان کی برائی نہیں کی غیبت سے یہ متقی ہے اس نے زید من الناس فلان دھمکان کی اصحاب شاکری کی برائی نہیں کی یہ متقی ہو گیا اس نے گانا نہیں گیا یہ متقی ہے اس نے جھوٹ نہیں بولا یہ بھی متقی ہے اس نے فسق و وجود نہیں کی یہ بھی متقی ہے اس نے مثلا فلان عمل انجام نہیں دیا حرام یہ متقی ہے دیر سو چھوٹی 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 برائی ہیں دیر سو چھوٹی 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 شر ان سے بچنے والا متقی ہے جس کے بارے میں زیارتیں جامعہ کبیرہ میں امام نے فرمایا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ اصل و کل شر ہے اس سے بچنے والا متقی نہیں ہے نجیب ہے یہ واقعہ نجیب ہے جو در سیدہ پہ آگ لے کر آئے لعنت اللہ علیہ مجبعین ان سے ہم نے دل کو بچا لیا ہم متقی نہیں ہیں تم نے قیمت سے بچا لیا تو متقی ہوگا توجہ کی دے گا در سمجھئے گا قرآن ہدایت ہے کس کے لئے متقیم کے لئے جو میں معنی بیان کر رہا ہوں جب آپ چھوڑا گہرائی میں اچھوڑیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا ورنہ جن کے دلوں میں علی نہیں ہے آپ کو لاکھوں کی تعداد میں بلیں گے جو گانا بھی نہیں گاتے غیبتیں بھی نہیں کرتے فسق و فجور بھی نہیں کرتے داڑی بھی لمبی ہے معاملات بھی ٹھیک ہے لیکن قرآن پھر بھی ان پر لانت بھیجتا ہے کیونکہ دل میں علی نہیں ہے توجہ کی دے گا قرآن ہدایت سے متقیم کے لئے شان نزول ہے پورے قرآن کا اور ہر ہر آیت کے پیچھے بعض اوقات مفسرین بیان کرتے کہ اس آیت کے نازل ہونے کا ریزن یہ تھا اس کے بہائنڈ اسٹوری یہ تھی اس پر کہتے ہیں آیت کا شان نزول یہ والی آیت کیوں نازل ہوئی مثلا آیت مباہلہ ہے کیوں نازل ہوئی آیت آپ بتائیں گے وہ نجران کے عیسائی تھے ان کے ساتھ ایک سلسلہ ہوا نزہ ہوا کفتگو جاری رہی پھر آخر میں جب باتیں جو ہےنا حل نہیں ہو پائی تو پھر مباہلے کی نوبات آگئی پھر نبی جو ہےنا اپنے اہل و عیال کو لے کے نکلے اپنے گھر والوں کو لے کے نکلے تو یہ آیت نازل ہوئی یہ پوری شوری سے کہتے ہیں شان نزول امیر المومنین نے حالت الرقو میں ایک سائل کو جو ہے انگوٹھی دے دی اب آیت نازل ہوئی تو یہ شان نزول ہے اب کچھ اور لوگوں نے چالیس مرتبہ انگوٹھی آ دی لیکن آیت تو کیا کوئی ایک حرف بھی نازل نہیں ہوا وہاں کوئی شان نزول نہیں بنا نہ کچھ نازل ہوا نہ کچھ شان بنی کچھ بھی نہیں تو شان نزول کسے کہتے ہیں یہ اتنا آسان اس لئے کرنا تھا کہ جو ہمارے بچے بیٹھے میں چھوٹے ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ کوئی ایک واقعہ ہوا کوئی ایک چیز ہوئی جس کے بعد آیت یہ جو آیت آپ کی خدمت سے علیہ میں میں نے پیش کی ہے انہا نحنو نحی الموتہ ونکتبو ما قدمو وآسارہم وکل شئئن احسنہو فی امام مبین اس آیہ مجیدہ کا شان نزول کیا ہے یہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے اور یہ بھی پڑے لکھے لوگ یہاں بیٹھیں آپ کے علم یقینا ہوگا اور اگر نہیں ہے تو بعضہ حباب کی خدمت میں ارز کر دوں اسباب النزول نام کی کتابیں لکھی گئیں پہلی بڑی کتاب اسباب النزول ہے واحدی کی واحدی اہل سنت کا بڑا مفسر ہے اس نے کتاب لکھی اسباب النزول اور جتنی آیت ساری آیتوں کے بارے میں یاد رکھی آپ کو سباب نزول نہیں ملے گا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوگی جتنی آیتوں کے بارے میں اسے سٹوریز اور واقعات مل گئے کہ بھئی یہ سٹوری ہوئی پھر آیت نازل ہو یہ واقعہ ہو پھر آیت اس سب اس نے ایک جگہ کمپائل کر دیا کتاب کا نام ہے اسباب النزول واحدی کی پھر جناب الدین سویتی نے وہ بھی سنی علم انہوں نے کتاب لکھی لباب النقول وہ واحدی کے اسباب النزول سے جو کچھ رہ گیا تھا اس کو انہوں نے ایڈ کر دیا تھوڑا اضافہ کر کے نئی کتاب لکھ دی لباب النقول یہ بھی اسباب النزول کے بارے میں دونوں کتابیں میرے پاس ہیں اور دونوں کتابیں دیکھ کے آپ کی خدمت میں اور کچھ تفسیر کے اور کتابیں یہ جملے عرض کر رہا ہوں سارے مفسروں نے لکھا کہ اس آیت سورہ یاسین کی باروی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو سلمہ سین لام میم آخر میں گولتے سلمہ یہ نہیں ہے بڑی یہ سلمہ گولتے کے ساتھ بنو سلمہ یعنی سلمہ کی اولاد تو بنو سلمہ جو ہے یہ مدینہ کے مضافات میں رہتے تھے پرانا مدینہ آج کا مدینہ نہیں پرانا مدینہ وہ پرانا مدینہ تو مدینہ کے اندر داخل ہو چکا ہے پرانا مدینہ اس کی مضافات میں رہتے تھے مسلمان تھے نبی پر ایمان لات چکے تھے یہ لوگ مضافات سے مدینہ سے پیدل چل کے آتے تھے وقت پر نماز پڑھنے کے لئے توجہ ہے کہ نہیں بیس منٹ پیدل آنے کے واپس بیس منٹ پیدل جانے کے تو انہوں نے ایک دن مسجد میں بیٹھ کے شکوار کیا توجہ چاروں بڑی کہ ہم لوگ اتنی دور سے آتے ہیں بیس منٹ آنے کے زائے اور بیس منٹ جانے کے زائے جو لوگ مجالس میں بھی دور سے آتے ہیں ان کی بھی منٹلٹی ہی ہوتی ہے کہ تھوڑا نزدیک گھر ہوتا تو اچھا ہوتا ہے اتنی دور سے آتے ہیں اتنی دور سے جاتے ہیں یہ ہر انسان کی میری بھی منٹلٹی ہے آپ کی بھی منٹلٹی سب کی منٹلٹی حضور پریشان ہے بڑا بھی کیا ماجرہ ہے کب بیس منٹ پیدا چل کے آتے ہیں تو بیس منٹ واپس جاتے ہیں آنے کا ٹائم بھی زائے آ جانے کیا کیا چل کے آرہے ہیں خالی واپس چل کے جا رہے ہیں ابھی انہوں نے اپنا شکوہ بارگاہ رسالت میں آپ میں رکھا تھا کہ جبرائیل امی آیت لے کر نازل ہوئے اِنَّا نَحْنُو نُحِي الْمَوْتَا بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا اور جو عمل یہ کرتے ہیں وہ ہم لکھ رہے ہیں وَآَسَا رَحُمْ جنہوں نے تفسیر سنی تھی اور ان کے قدموں کے نشان بھی ہم لکھ رہے ہیں نہ آتے ہوئے کوئی قدم ضائع نہ جاتے ہوئے کوئی قدم ضائع ہر قدم بارگاہِ الہی میں محفوظ ہے جیسے ہی آیت نازل ہوئی جابر ابن عبداللہ انسانی نے ہاتھ اٹھائے جابر کا گھر مسجد کے پڑوس میں تھا جابر کا گھر مسجد کے پڑوس میں تھا ہاتھ اٹھائے کاش میرا گھر بھی دور ہوتا بڑی توجہ چاہرہو بڑی توجہ کاش میرا گھر بھی دور ہوتا توجہ کیجئے گا تو میں بھی اس عجر و سواب کو کمال ہوتا آتا بھی پیدا جاتا بھی پوری توجہ مسجد میں جانے کا سواب مسجد سے نکل کے واپس گھر جانے کا سواب روایتوں میں موجود ہے اگر آپ نماز کی نیت سے نکلے نماز کی نیت سے نکلے جاتے ہوئے بھی سواب ہے آتے ہوئے بھی سواب ہے میرا جملہ ضائع نہ جانے پائے جس مسجد کے جانے پر بھی سواب ہے آنے پر بھی سواب ہے جس نماز کی بھی اچھے جانے پر بھی سواب ہے آنے پر بھی سواب ہے کیا سواب ہوگا اس حسین کی مجلس کا جس نے مسجد بھی بچائی ہے نماز بھی بچائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی قدم ضائع نہیں ہے اور جو جتنا دور سے آرہا ہے اس کا سواب اچھا ہے اس روایت کے مطابق اِنَّا نَحْنُوا نَوْشِ الْمَوْتَا ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں وَنَكْتُبُوا مَا قَدَّمُوا وَعَسَارَهُمْ اور ان کے ہر ہر عمل کو لکھ رہے ہیں کوئی عمل ایسا نہیں جو لکھا نہیں جا رہا اب یہاں محبت اہلِ بیت میں قرآن سنے میں تو آیت پر اِنَّا نَحْنُوا نَوْشِ الْمَوْتَا تو لوگوں کے چہروں پر میں نے دیکھا رونک آگئے جو مومنین تھے وہ مسکرائے کہ میں اس کا مطلب کوئی ڈھنگ کی مجلس ہوگی انشاءاللہ آیت سے پکڑ لیوں نے یہ جو آپ کے چہرے کی مسکرائیت ہے یہ نامِ عمل میں سبت ہو رہی ہے سورہ کحف کی آخری آیت میں دیکھئے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَذَرَ جو بھی عمل وہ کریں گے اسے نامِ عمل میں دیکھیں گے اور اس کے بعد حاشر کے میدان میں نامِ عمل دیکھ کے کہیں گے مَالِ حَذَلْ کتاب سورہ کحف کا آخری حصہ لَا يُغَادِرُوا صغیرتن وَلَا قَبِیرَ یہ کیسا نامِ عمل ہے کچھ بھی نہیں چھوڑا چھوٹی سے چھوٹی بات لکھی ہے بڑی سے بڑی بات لکھی ہے ابنِ عباس نے فرمایا امیر المومن سے نقل کرتے ہوئے چھوٹی بات سے مراد مسکان ہے کسی کو دیکھ کے مسکرائے وہ بھی لکھا ہوگا اور بڑی بات سے مراد ہے قہقہ کھل کھلا کے حصے وہ بھی لکھا ہوگا اب یہ کونسی مسکرائیت ہے اور کونسا قہقہ میں حدیث آپ کے حوالے کر دیتا ہوں استقبال کرنا آپ کا فرض ہے امامِ معصوم نے فرمایا اگر اپنے علی والے بھائی کو دیکھ کر اس لیے مسکرائے کہ جیسے میرے دل میں علی ہے ویسے ہی اس کے دل میں بھی علی ہے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ادھر مسکراہٹ آئی اللہ اس مسکراہٹ کے صدقے میں سارے کو نحباف کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ یہ ایک مسکراہٹ ہے یہ ہم لوگ ہے چونکہ ہم لوگ دنیا میں حب و دنیا اور اس و کلے خطیہ تھے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہے اس کے آثار و مظاہر یہاں نمودار ہوتے کہ دنیا میں جب ہم لوگ غرق ہوتے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بخلا جاتا ہے کنجوسی آ جاتا ہے اس کا اثر یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ کو بھی اپنے جیسا کنجوس سمجھے لگتے ہیں اللہ کو بھی بخیل سمجھے لگتے ہیں ایک مسکراہٹ سارے گناہ ماف ہو جائے یہ کیسے ہو سکتے ہیں پوسیبل ہی نہیں میں مسکراہ ہے ایک مومن بھائی کو دیکھ کے کہ میں ماتمی بھی ماتمی میں مولا یہ بھی مولای اور اللہ نے سارے گناہ ماف کر دی کیوں کیونکہ ہم اللہ کو اپنے جیسا سمجھ رہتے ہیں اس مسکراہٹ پہ ہم کسی کو کچھ نہ دیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ بھی ایسا ہی ہے ہم علی کی محبت کی قدر نہیں کرتے تو سمجھتے ہیں شاید وہ بھی نہیں کرتا ہم ولایت علی کی عظمت کے قائل نہیں ہیں توجہ کیجئے گا انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں ارز کروں گا کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں مجھ سمجھ سارے مقصر ہیں یہ اگلی انشاءاللہ مجلس میں آئے گا پوری توجہ کیجئے گا پوری توجہ کیجئے گا ہم لوگوں کو جو ملا ہے ہم نے واقعا اس کی قدر نہیں کی اسی لئے بھی یہاں سے لائف دیتے تو گھر میں بیٹھ کے انشاءال کر رہا تھے کہ کب مولانا صاحب جائیں گے تو ہم یہاں سے نکلیں گے پھر ہمارا جنازہ یہاں سے نکلے گا ہم اور آوانہ ہوں گے یہاں سے ماظرہ سارکسی کو پرانا لگا ہے میں بڑی محبت سے پڑھ رہا ہوں یہ برائی ہے یہ یہ ناقدری ہے یہ ورنہ آج سے اب یہاں بزرگ بیٹھے ہیں میں کیا بتاؤں گا میری تو کوئی اتنی عمر ہے نہیں چھوٹا بچہ ہوں میں بقول حسن مائی تو ان سے بزرگوں سے پوچھئے کہ آلم کیا تھا پہلے مجالس کا کہتر ہم لوگ آزا خانے کے قریب پہنچتے تھے مجھے اپنا بچ بنایا دی جب میں سات آٹھ سال کا تھا تو ہم تو فرش آزا کی چاند نہیں دیکھ کے ہماری آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے یہ آلم تھا اب وہ آلم ختم ہو چکا ہے وہ ناقدری جو ہے آ چکی ہے ہم لوگ حدیث اکیسہ سے بیٹھتے تھے اببہ غصی تر ڈانٹ پڑتی تھی اببہ کی طرف سے اگر حدیث اکیسہ میں نظر نہیں آئے تمہاری خیر نہیں ہے وہ تھپڑ بھی مارتے تھے حدیث اکیسہ میں کیوں نہیں بیٹھے سلسخانی میں کدھر غائب تھے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوتا تھا کہ مجلس پوری ہے نہیں ہے کہ تم خطیب کو سننے آجا ہو خالی حدیث اکیسہ اصل مجلس عسمی بیٹھنا ہے نہیں آگیا مقصریت کا معنی ہے کتاہی اس کے بھی کٹیگریز ہیں اس کے بھی مراتب ہیں ایک مقصریت کی کٹیگریز ہم سب کے اندر ہے ایک مسکرات پہ سارے گناہ ہم معاف ہو جائیں گے وہ سمجھ میں آتا ہے ایک آنسو پہ سارے گناہ ہم معاف ہو جائیں گے یہ بھی سمجھ بھی گی آتا ہے حدو کیجئے گا ایک آنسو پہ سارے گناہ ہم معاف ہو جائیں گے ہم لوگوں کی چھوٹی سی اقلوم ہے یہ بات کلامِ معصوم ہے ہماری معرفت کم ہوئی دنیا میں جب غرق ہوئے جب ہم نے دنیاوی انداز سے چیزوں کو پرکھنا شروع کیا تو ہم لوگ پھر کسی اور سم نکل گئے ہم ہر چیز میں لوجک اور سائنس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہاں لوجک اور سائنس ہوتی ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے الگ بات ہے without science without logic واقعا کچھ نہیں ہے یہ دنیا ہے ہی cause and effect action اور reaction کی دنیا اللہ نے ایسی بنائی ہے اللہ تو اور معلول کی دنیا ہے یہ کرو گے اس کا result ہے لیکن بعض اللتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا معلول ہمیں سمجھ میں نہیں آتا بعض causes ایسے ہوتے ہیں جن کا بڑا effect ہمیں سمجھ میں ایک چنگاری سے پدر پورا ملک جل گیا ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں کہ ایک چنگاری جیسے کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کچھ چیزوں پر depend کرتا ہے اب ایک آسو ہے اور اس آسو سے سب معاف کیسے ممکن ہے اللہ ہے حسین نے اللہ کے لیے سب کچھ دے دیا اب جو حسین کے لیے آسو بہا رہے ہیں اللہ اگر سب کچھ دے دے تو کیا جا رہے ہیں تمہیں کیا مصلہ ہے یہ جملے اپنے تذکیر نفس کے لیے پڑھ رہے ہیں بہت بڑے عالم دین تھے مرزا رفیع استرابادی رحمت اللہ علیہ مشتہد تھے مرزا تقلید تھے ساری زندگی در سے خارج دیا فقہ اور اصول کا علم کلام کا آخر عمر میں رونے لگے کہ مجھے علم ملا امیر اللہ مینہ جو بلاغا میں فرمایا نحنو عائش والعلم ہم علم کی زندگی ہیں اور میں نے مولا علی کے لیے تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے ان کے فضائل میں مجھے علم ملا حسین بن علی کی صدقے میں ان کے عزداری کی وجہ سے اور میں نے ان پر تو کچھ لکھا نہیں ہے تو انہوں نے اپنی اس مقصریت کی سزا خود کو یوں دی کہ اب جو میں کتاب لکھوں گا مولا حسین کیلئے تبریز میں رہتے ہیں تیران کا شہر ایک تبریز یہاں سے نجف جاؤں گا پیدل بائی واؤک پیدل رستے میں جاتے ہوئے کتاب لکھوں گا ایک سال کا سفر ہے پیدل کا تبریز سے نجف یہ ایک سال گئے پھر بیش بیمار بھی ہوئے رکے بھی کہیں پڑھاؤ بھی چلتے رہے لکھتے رہے جس دن نجف اشرف پہنچے اس دن کتاب مکمل کی اور وہ کتاب نجف کے بڑے بڑے مراجعے کو دکھائی سب نے اس پر پری فیس ایک مقدمہ لکھا تقریز جس کو آپ کہتے ہیں ایک اچھے طریقے سے کتاب کی تاریف کی بیتونی کتاب ہے فلاہ یہ ہے وہ ہے سب کچھ لکھا وہ کتاب میرے پاس ہے پرانی کتاب ہے اس کے آخری صفحے پہ لکھا ہوئے بس یہ آخری جملہ آج کی مجلس کا اور اسی پہ مجلس سوا ہو جائے گی کہ انسان مرکب ہے روح اور بدن سے انسان دو چیزوں سے مرکب ہے روح اور بدن بدن جب انسان کا آلودہ ہو جائے اب یہاں بھی میڈیکل سے تعلق اٹھنے والا لوگ بیٹھوں گے وہ زیادہ بہتر آپ کو سمجھائیں گے باتیں جب بدن پر چربی چڑ جائے جب بدن میں اندرونی طور پر غلازتیں آ جائیں کولیسٹرول بڑھ جائے آپ کا جس بھی نوعیت کا کولیسٹرول اگر وہ بڑھ رہا ہے خراب کولیسٹرول جسے آپ کہتے ہیں تو آپ میں چونکہ مبتلہ رہا ہوں اس لیے حکیموں کے پاس بھی گیا ایلوپیتی والے کے پاس ہمیوپیتی والے کے پاس ایران کی طبعہ سنتی یعنی جتنے طریقہ علاج جو ہمارے ملک میں رائز ہیں جس کے پاس بھی میں گیا سب نے ایک بات متفقہ کی دوائیاں تو دی اپنی اپنی ایک بات سب کی متفقہ تھی کہ حضور کم سے کم کسی نے تیس منٹ کہا کسی نے چالیس منٹ پیدل چلنے کہا ایلوپیتی والا بھی یہ کہہ رہے ہیں ہمیوپیتی والا بھی یہ کہہ رہے ہیں حکیم بھی یہ کہہ رہے ہیں مطبع سنتی جو ایران کی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ پیدل چلے مرزا رفی اس طرح وادی نے جملے لکھے کہا کہ کسی بھی طریقہ علاج کسی بھی حکیم کسی بھی طبیب کے پاس جاؤ جب تمہارا بدن آلودہ ہو جائے تو حکیم تمہیں واحد جو علاج بتایا گا وہ یہ کہ جتنا ہو سکتا ہے پیدل چلو جب پیدل چلو گے تو بدن سے پسینہ نکلے گا اور یہ پسینہ تمہارے بدن کو پاک کرے گا ابھی حسن جگر پہ جو ہے وہ چربی چڑھ گئی میدے پر چربی چڑھ گئی مجھے ایران میں کھکیم میں نے کہا کہ آپ نوک کا پانی لے کے بدن پر لگائی ہے دس مرتبہ جب وہ خوش کچھ ہے واک کیجئے تو آپ کی چربی پکھلنے لگی گی واک ضروری ہے پیدل چلیں گے تو پسینہ بہے گا پسینہ بہے گا تو بدن پاک ہوگا جملے پھر سے دہر آ رہا ہوگا انسان مرکب ہے روح سے اور بدن سے بدن آلودہ ہو جائے بدن خراب ہو جائے تو پیدل چلنا ضروری ہے جب پیدل چلیں گے تو پسینہ نکلے گا جب پسینہ نکلے گا تو بدن مرزا رفیع استرابادی کے جملے ہیں قیمتی ترین جملے پہلی مجلس میں پڑھنے روز آیاں مت کیجئے گا فرماتے ہیں اے انسان تو مرکب ہے روح اور بدن سے اگر تیرا بدن خراب ہو جائے اس میں چربی آ جائے کولیسٹرول بڑھ جائے آلودگی آ جائے تو سارے طبیب و حکیم یہ کہتے ہیں پیدل چلو پسینہ نکلے گا تو بدن پاک ہوگا اسی طریقے سے اے انسان تیری روح بھی ظلمتوں کا شکار ہوتی ہے تیری روح بھی خراب ہوتی ہے تیری روح بھی گناہوں کی وجہ سے برمات ہو جاتی ہے اس روح کو پاک کرنے کا طریقہ بھی کچھ ویسا ہی ہے جیسے بدن کو پاک کیا جاتا ہے بدن کو پاک کیا جاتا ہے پیدل چل کر پسینہ بہا کر روح کو پاک کیا جاتا ہے مجلس میں بیٹھ کر حسین پر آنسو بہا کر آنسو بہا جائے جاؤ گے صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین اسی لئے آپ دیکھئے معصومین نے عدب سکھایا یہ بچے جو بیٹھے میں یہ بھی سیکھیں امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ نے یہ عدب سکھایا اللہم مصول علیہ محمد وعول محمد یا آپ لوگ سیکھ لیجئے میں بچوں کے لئے سکھا رہا ہوں کہ برا نہ مانے اس کو مجھے پانی نہیں پینا تھا بھی فقط سکھا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لعناللہ قاتل الحسین خلاص یہ طریقہ دیکھ لیجئے آپ یہ جو آپ پڑھتے ہیں سلوات اس کی الگ روایت ہے لیکن معصوم کی جو سیرت ہے وہ یہ ہے پانی کا گھونٹ ہو جو رہا ادھر لب کھلے لعناللہ قاتل الحسین خدا حسین کے قاتل پر لعنت کریں اس پیاس نے آل محمد کو بڑا رونایا ہے ایک گھونٹ پانی پیو حسین کو یاد کرو حسین کے قاتل پر لعنت بھی حضور کیا ہوگا ایک لاکھ نیکیاں تمہارے نام عمل میں لکھ دی جائیں گے ایک لاکھ گناہ تمہارے نام عمل سے مٹا دی جائیں گے اور یہ روزانہ کرنا ہے اس سے محرم سفر میں نہیں سارا سال کے ٹریننگ ہے سارے زندگی کا طریقہ ہے جب بھی پانی پیو حسین کو یاد کرو ازادار بنو سارے زندگی کے دو مہین آٹھ دن کے نہیں یہ وہ سارے سال کی ازاداری ہے جب پانی پیو حسین کو یاد کرو حدیقت الشیعہ من لا مقدس اردبیلی کی کتاب ہے مسئل روایت سن لیجی اور مجھے اجاز دے دیجی اس کتاب میں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا کچھ جوان امام معصوم کی خطوط میں آئے شب قدر گزارنے کے بعد اور اگر کہنے لگے فرزند الرسول ہم نے رات بھر نماز شب پڑھی رات بھر ہم نے عبادتیں کی رات بھر ریاضتیں کی دعائے جوشن کبیر جوشن صغیر ہم نے پڑھی ہم نے سو رکعات نماز پڑھی ہم نے یہ عمل کیا ہم نے وہ عمل کیا ہم نے قرآن کی تلاوت کی الاخرہ ہر کوئی اپنا عمل بتا رہا ہے کہ میں نے رات کو یہ 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 عمل ایک جوان ان نوجوانوں میں ایسا تھا جو سر شکا کے میٹھا ہوا تھا کچھ نہیں بولتا ہے خاموش میں مولا نے کہا کہ تم کیوں خاموش ہو تم کیوں نہیں بتاتے کہ تم نے کیا کیا ہے خدا ہمیں عبادتیں کرنے کی بھی توفیق عطا کرے اور اچھی راتوں میں رات کو جاک کے رب کی مارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا کرے کہیں لگا مولا میں شرمندہ ہوں میں سوتا رہ گیا میں بہت شرمندہ ہوں یہ میرے دوست بڑے خوشک سمجھ تھے کہ رات بھر عبادت کرتے رہے میں بڑا شرمندہ ہوں کہ مجھے نیند آگئی میں سوتا رہ گیا جو چاہ رہو سمجھئے گا میں کیا پیغام دینے آیا ہوں آپ کو یہ پیغام اگر پہنچ جائے تو حقیقت دین واضح ہو جائے گی امام نے فرمایا انتا اعظمہم اجرا تیرا عجر سب سے زیادہ ہے وہ بندہ کہنا میں شرمندہ ہوں میں سوتا رہ گیا میں نے کوئی عبادت نہیں کیا اور مولا کیا فرما رہے ہیں انتا اعظمہم اجرا تیرا عجر سب سے زیادہ ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا میں تو سو رہا تھا میرا عجر کیسے یہ جوشن کبیر یہ زیارتیں یہ عبادتیں یہ لوگ سارے کے سارے کر لیتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کیا فرمایا میں حجتِ خدا ہوں میں امامِ معصوم ہوں بنا دلیل کیبتہ نہیں ہے کہ تجھے عجرِ عظیم مل رہا ہے اور سب سے زیادہ عجر تیرا ہے کوئی نہ کوئی تیرا عمل ایسا ہے جو تجھے اس بلندی پہ لے آیا اس صرف راضی و کامیابی پہ لے آیا سربلندی پہ لے آیا بتاتے رہا کیا عمل مولا مجھے یاد نہیں ہے کہ سوچ سر جھکا کے سوچا پھر سر اٹھائے کے لگا مولا مجھے کچھ یاد چونی آرہا ہاں اتنا ضرور ہے کہ رات کے ایک پہر میں مجھے پیاس لگی جب میں پیاس کے عالم میں اٹھا اور اس پانی کی سراہی مٹکے کے پاس پہنچا جیسے ہی میں نے پانی کو دیکھا مجھے حسین غریب کی پیاس یاد آگا میں اور آپ بھی نین کے عالم میں اٹھتے ہیں ہمیں اپنا ہوش نہیں ہوتا جسے اپنا ہوش نہ ہو لیکن حسین یاد رہے اسے ازادار کہتے ہیں حسین غریب کی پیاس یاد آئی کربلا کا رخ کیا بس یہ دو جملے کہیں پانی پیا جا کے سو گیا میں جانے کس خلوص سے کس ٹوٹے ہوئے دل سے اس جوان ازادار میں یہ جملے کہے تھے ساری رات کی عبادت نیچے رہ گئی یہ حسین کے لیے تڑپ کر نکلا ہوا جملہ بلندی پر آگایا یہ ہے ولایت کی عظمت یہ ہے غمِ حسین میں بہے ہوئے آنسوں کا عجر ایک عام ازادار چودہ سو سال بعد حسینِ غریب کی پیاس کو یاد کر کر رہا ہے عشرہِ ذنبی ہے دو جملے سن لیجئے سوچئے اس بہن پر کیا گزری ہوگی جس نے تین دن اپنے بھائی کو پیاسا دیکھا اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے جب آپ جائیں گے کربلا کی پہلی پہلی زیارت کرنے تو آپ کو گمبہ دو بارگاہ نظر آئے گا چاروں طرف برقی خمخوں میں نظر آئیں گے چاروں طرف روشنیاں نظر آئیں گے خوددام استقبال کرتے میں نظر آئیں گے پانی کا بہتین انتظام ہوگا لیکن جب علی کی بہتین نے کربلا میں حسین کی پہلی زیارت کی تھی تو بدن تھا اور سر نہ چھا قریب پہنچی لاشہ حسین کے سر موجود نہیں ہے گلے کی خوشک رگوں پر اپنے لبوں کو رکھا مدینہ کا رخ کر کے کہا نانا تیرا حسین پیاسا ہو عجرکم حلاللہ مقاتل میں جملے موجود ہیں حسین کی ماں جب اس مقام پر پہنچی جہاں تنور میں حسین کا سر رکھا ہوا تھا سر کو اٹھا کے گود میں رکھا رو کر کہنے لگی یا بنی یا قتلوک وَمِنَ الْمَاُئِ مَنَعُوْكِ اے میرے لخت جگر تجھے مارا لیکن افسوس تجھے پیاسا مارا زین العابدین نے جب اپنے باپ کو دفنانے کے لئے بنو عصد والوں سے کہا بنو عصد والوں ایک چٹھائی لے کرا جاؤ کہ بولا چٹھائی کیوں کہ اپنے بابا کے ٹکڑے سمیٹ کر رکھ رہے ہیں ٹکڑوں کو جبا کیا قبر میں اتارا حسین کو جب مٹی ڈال دیا آخری جملہ قبر کے سرحانے پر شہادت کی اگلی سے لکھا حاضر قبر حسین عمری علی اللہ جی قتل ہو ات شاناً و غریبہ یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پردیس میں پیاسا مارا گیا ساری زندگی 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 روتے رہے پانی دیکھ دیکھ کر میرا بابا پیاسا علیہ لغنة اللہ علی قوم الظالمین و سيعلم الذین ظلموا علی محمد ایم قلب ینقلبون یا حسین موسیقی